اس تیل کا اصلی طریقہ کیا ہے؟ بیٹا مجھے انگریزی کمپوزیشنز کے بارے میں نہیں بتا کہ وڈی فوٹی کس طرح بنتا ہے وہ دوسرا تیل کس طرح بنتا ہے ان کا مجھے نہیں بتا میں نے اپنے استاد سے جو طریقہ سیکھا ہے تیل بنانے کا آج ہم وہ تیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو میرے استاد نے مجھے بتایا تھا اس کیلئے کون کون سا چیزوں کا ضرورت ہے وہ بھی آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں پھر میں اپنا تیل بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور یہ جو تیل بنے گا تو ہم نے اس کو استعمال کیا ہے پچھلے 3840 سال سے ہم لوگ جو تیل استعمال کرتے ہیں اپنی بندوقوں کے لیے اپنی پسٹولوں کے لیے تو وہ یہی تیل استعمال کرتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بنائیں گے تو ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میرے پاس چار قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا میرے پاس پڑا ہوا ہے ڈیزل پڑا ہوا ہے یہ میں نے سو روپے کا ڈیزل خرید ہے سو روپے کا تقریباً آدھے لیٹر کی بوتل ہے آدھے لیٹر کی تیل سے تھوڑا سا کم ہونا چاہیے آدھے لیٹر کی بوتل سے تھوڑا سا کم ہونا چاہیے یہ میرے پاس گریس پڑا ہوا ہے کیمرہ نزدیک کریں جی بالکل اس کے پاس یہ میرے پاس گریس پڑا ہوا ہے گریز جو آپ لوگو بیرنگوں کو لگاتے ہیں مشینوں کو لگاتے ہیں گریز پڑا ہوئے میرے پاس یہ جو میرے پاس پڑا ہوئے یہ خام تیل ہے خام تیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مبلیل ایک بار گاڑی میں سے نکل جاتا ہے اور دوبارہ ریفائن ہو کے آتا ہے اس کو خام تیل بولتے ہیں اس کو سوچا تیل بولتے ہیں یہ دوبارہ صاف کیا ہوا تیل ہے یہ پڑا ہوئے اور چوتھا میرے پاس اس ڈبے کے اندر اوریجنل تیل پڑا ہوا ہے شیل والوں کا یا کسی بھی کمپنی کا جو بالکل اوریجنل صاف ہے اب یہ آپ کو میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں جو میں نے اپنے استاد تاج محمد سے سیکھا تھا وہ طریقہ بتاتا ہوں اب آپ کو سب سے پہلے گریز لینا ہے اور یہ والا تیل لینا ہے اس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے وہ پیمانہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے وہ چھوٹی سی چائے کی جو پیالی ہوتی ہے تقریباً اتنا سا گریز جو ہے اس تیل میں ڈالنا ہے ہم ایک اندازہ کے مطابق ڈالتے ہیں اس کو کیمرا نزدی Wirk کرے ہیں یہ گریز ابھی ہم ایک اندازہ کے مطابق اس میں ڈالیں گے آپ کو دکھاتے ہیں یہ گریز ہم اس میں ڈال دیں یہ ہم نے جناب اس میں گریز ڈال دیا اس گریز کو ہم نے اس مبلیل کے اندر جو ریفائن ہو کے جو آیا ہوا ہے اس مبلیل کے اندر ہم نے اس کو ڈال دیا اس کو سمیش کریں گے تاکہ اس کے اندر یہ بلکل حل ہو جائیں ٹھیک ہو گیا یہ سوگت اس کے اندر بلکل حل ہو گیا ابھی بھی تھوڑا تھوڑا حل ہونا باقی ہے لیکن اس کو ابھی ہم یہ پک کے ساتھ اس کو پک کہتے ہیں اس کو اپنی لینگویج میں مجھے نہیں پتا اس پک کے ساتھ اس کو اس کی بوتل میں ڈالیں گے اس کے ایک بات تیار دیکھیں اس کے اندر وہ جال سا لگا ہوا ہے اس میں اگر کوئی گن بغیر آتا ہے تو یہ جال اس کو بچاتا ہے اس گن کو اندر جانے سے ٹھیک ہے تو ہم ابھی اس کو ڈال رہے ہیں اس کے اندر آج آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں یہ دیسی طریقہ ہے ہمارے استادوں کا طریقہ ہے اور ان کے استادوں کا طریقہ ہے جب سے دنیا میں ڈیزل وغیرہ اور یہ چیزیں آئی ہیں تب سے یہ تیر استادوں نے بنانا شروع کیا تھا تو آج ان کا یہ فارمولہ یہ طریقہ آج آپ کو ہم بتاتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ ایک سیکنڈ دو لگیں گے اس کو ٹھیک ہے یہ تیل جائے گا اب اس کے اندر دوستو آپ یاد رکھنا یہ بات کہ یہ جو تیل میں آپ کے سامنے جو بنا رہا ہوں یہ بڑا قیمتی تیل ہے بڑا اچھا فارمولہ ہے یہ استادوں کا فارمولہ ہے جو ہمارے استاد بھی استعمال کرتے تھے اس تیل کو اور استادوں کے استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے یہ تیل اب اس میں چلا گیا اب دوستو اس تیل کے اندر اس یہ بوتل کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ بوتل جو ہے اس میں بھی یہ جو گریس تھا یہ بھی آ گیا تھا اور صاف کیا ہوا مبلیل بھی آ گیا تھا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ڈیزل ٹھیک ہے ڈیزل ڈالیں گے ڈیزل آپ کو میں نے بتایا تھا میں نے سو روپے کا لیا تھا بات سو روپے کی نہیں ہوتی ہے آپ نے آدھے لیٹر سے تھوڑا سا کم لینا ہے آدھے لیٹر سے تھوڑا سا کم لینا ہے وہ ڈیزل ہم نے اس کے اندر ڈال دیا یہ ٹھیک ہے ڈیزل بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہے ڈیزل بھی اس کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہے ابھی لیتے ہیں صاف مبلیل یہ صاف مبلیل ہے بلکل جو صاف مبلیل ہوتا ہے وہ ہے یہ اب آپ اس کو دیکھیں یہ صاف مبلیل لینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک پیالی کے برابر ڈالنا ہے پیالی کے برابر یہ ڈالنا ہے صاف مبلیل یہ بلکل صاف مبلیل ایک پیالی کے برابر ڈالنا ہے کوشش کریں کہ تیل ڈالنے کے دوران جو آپ کا جو پیک استعمال ہوتا ہے یہ پیک جالی والا ہونا چاہیے آپ کیمرہ سے نزدیک سے دیکھیں تو اس کے اندر چوٹے چوٹے سے وہ ذرات اور خراش وغیرے چیزیں بھی آئی ہیں تاکہ وہ تیل تک نہ جا پائیں ٹھیک ہے اس کو تیل سے بچانا ہے ہم نے اس کے اندر ابھی چاروں چیزیں ڈال لیا ہے اور اس کا جو ڈکنا ہے یہ ہم نے بند کر دیا ٹھیک ہے اس ڈکنے کو بند کرنے کے بعد اس تیل کو ہم نے آپس میں ہلا لیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہلا لیا ہے اور اب یہ ما شاء اللہ تیل تیار ہو گیا ہے آپ کا اب تیل تیار ہونے کے بعد یہ تو بہت زیادہ تیل ہے جب یہ آپ نکالیں گے تو یہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کا چھوٹا چھوٹا سا بوتل بھی بنائے ہوئے ہے ٹھیک ہے اس چھوٹے بوتل میں اس کو انڈیلیں گے ہم لوگ ابھی ہم نے اس چھوٹے بوتل میں اس کو انڈیل دیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا تیل تیار ہو گیا ٹھیک ہے یہ اب آپ کا تیل بالکل تیار ہو گیا ہے کیمرہ نزدیک کریں یہ آپ کا تیل ہے جو ہمیشہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے آپ کی گن بندوق صاف کرنے کے لئے دوسری بات یہ کہ یہ تیل جو ہے یہ سلائی کا جو مشین ہوتا ہے اس کے لئے ہو گیا گھر میں چھوٹا موٹا اور کوئی ایسے اوزار ہو گئے ٹھیک ہے یہ دروازوں کا جو چٹکنی ہوتا ہے وہ چیز یہ ہو گئی غرز چھوٹے موٹے مشین گنے کی گنے کا جو گانے گولتے ہیں جس میں گنہ ڈال کر آپ لوگ چلاتے اس کو چھوٹی موٹی مشینوں کو یہ تیل آپ دے سکتے ہیں یہ تیل بہت کارامد ہے ٹھیک ہے تو ہم نے آج آپ کے ساتھ اپنے استادوں کا فارمولہ شیئر کیا ہے ٹھیک ہے کوشش کریں بڑی بوتل میں تیل بنانے کے بعد اس کو چھوٹی چھوٹی ایسی بوتلوں میں رکھ لیں آپ اپنے پاس ٹھیک ہے یہ آپ کے لائف کام آئے گا اور ضائع بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس تیل کے بنانے میں اتنے کوئی پیسے نہیں لگتے اتنا کوئی خرچہ نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن تیل بہترین تیل تیار ہو جاتا ہے تو آج آپ کے ساتھ میں نے اپنے استادوں کا مشورہ اپنا تجربہ شیئر کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ہماری یہ کاوش یہ محنت پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا آپ کا ایک سبسکرائب اور ہمارے لئے شہباشی ہے ہمارے کاندے پہ آپ کی شہباشی کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ شہباشی ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ہم اور بھی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آئیں گے آج میرا دل تھا کہ آپ کو یہ چیز بتاؤں میں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تیل کو سنبھال کے رکھیں بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں تاکہ وہ لوگ اس کو ضائع نہ کریں ٹھیک ہے اور اپنے تمام دوستوں کو اس تیل کے بارے میں آگاہی دیں کیونکہ ویو فوٹی کا ایک جو بوتل ہوتا ہے چھوٹا سا جو بوتل ہوتا ہے وہ چار پانچ سو روپے کا آتا ہے اور چار پانچ سو میں یہ آپ کا تقریباً کوئی دو لیٹر دو لیٹر تیل بن جاتا ہے یہ لئے اتنا تیل آپ کا پورا سال سال سے بھی زیادہ نکال لیتا ہے ٹھیک ہے سو تینکیو ویری مچ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا چلتے چلتے پاکستان زندہ بار تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ موسیقی